بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ایرزن ایڈکیشن سسٹم ننکانہ صاحب میں ہوں احمد رضا خان میرا بیٹا میرے بچے میرے سٹوڈنٹس ہم لوگ ایک چیپٹر نمبر فور فرسٹ یر ایکسرسائز فور پائنٹ ٹو سٹارٹ کی ہوئی ہے ہم نے اس کی تین سٹائپ جو ہے وہاں ریڈ سٹیڈی کی یہ اس کی فورت ٹائپ جو کہ اس فارم میں ہو سکتی ہیں یہ فورت ٹائپ ہے اور اس میں ریڈکشن بھی ہے کچھ اس طرح کی سٹیڈپنٹ بھی ہوتی ہیں اس کو ہم اس ٹائپ میں کنورڈ کرتے ہیں اس کو ہم ریڈیوسیبل بولتے ہیں ریڈکشن بولتے ہیں کرنا وہی ہے کہ جو بھی ٹائپ ہمارے سامنے گون ہیں سب سے پہلے اس کو سمپلیفائی کر کے ہم اسے کوارڈک ایکویشن کے اندر کنورڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم اس کو کوارڈک ایکویشن کے اندر کنورڈ کرتے ہیں تاکہ ہم اسے ایک سمپل قوائد ایکویشن بنا سکیں اور پھر ہم اس کو سمپلی فائی کر کے اس کے روٹ سے نکال سکیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ میں نے تین قویشن لکھے ہوئے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان تینوں کو اپنے دیئے ہوئے ٹائم کے اندر مکمل کر سکوں اب دیکھیں یہ ٹائپ ہمارے سامنے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے میرا بیٹا دیکھیں مجھے نظر آرہا ہے یہ بھی x پلس 1 over x ہے تو let x پلس 1 over x is equal to y چل میں اسے y سپوس کروں گا دیکھیں یہاں پہ y آئے گا یہ اس کا سکیر ہے یہ y minus 4 0 دیکھیں ایک سمپل سی سٹیپ کے ساتھ یہ ہمارے پاس قوائد ایکویشن بن گی اس کے فیکٹر بنا لیں y سکیر minus 4 y plus y minus 4 0 y is equal to y minus 4 plus 1 y minus 4 0 y plus 1 y minus 4 0 y is equal to 4 and minus 1 دیکھیں y کی ہمارے پاس دو قیمتیں نکل آئیں اب ان دونوں قیمتوں کو جس طرح ہم پہلے already use کرتے ہیں using in 1 کیا کریں گے using in 1 یہ آج ہے گا x پلس 1 over x is equal to 4 اور x پلس 1 over x is equal to minus 1 تو ہمارے پاس یہ اس فارم میں آ جائیں گے کیا آ جائیں گے ہمارے پاس یہ اس فارم میں آ جائیں گے اب دیکھیں اس کو throughout x سے multiply کریں x square plus 1 is equal to 4 x x square minus 4 x plus 1 دیکھیں quality equation بن گی similarly x square plus 1 is equal to minus x x square plus x plus 1 is equal to 0 ہمارے پاس یہ equation بن گی x square minus 4 x plus 1 0 and x square plus x plus 1 is equal to 0 دیکھیں ہمارے پاس یہ 2 quadratic equations بن گی کیا بن گی ہمارے پاس یہ 2 quadratic equations بن گی اب ہمیں اسے solve کرنا ہے کیا کرنا ہے اب ہمیں اسے solve کرنا ہے دیکھیں اس کے factor مجھے بنتے ہوئے نظر نہیں آرہے تو انہوں پہ quality formula لگا دیں a is equal to 1 b is equal to minus 4 c is equal to 1 is equal to 1 b is equal to 1 c is equal to 1 this is quality formula پہلے سپوٹ کر دیں دیکھیں 12 آ جائے گا 12 کو ہم prime factor action کے طور 2 into root 3 لگ سکتے ہیں ان دونوں سے 2 common لے لیں 2 2 سے کٹ جائے گا تو یہ آ جائے گا 2 plus minus of under root 3 x کی دو قیمتیں نکل آئیں similarly یہاں پہ آجیں دیکھیں یہاں بھی x کی دو قیمتیں نکل آئیں دیکھیں جیسے ہمارے سامنے ہیں ہم اس کو simplify کر کے quadratic equation بناتے ہیں تو ہمیں اس کو solve کرنے میں کوئی سچا سے اتنا problem face نہیں آتا ہم easily اس کو لکھ سکتے ہیں آگے اس کو solution set کی شکل میں لکھ دیں آگے اس کو solution set کی شکل میں لکھ دیں تو یہ ہی ہمارا اس کے پاس جو ہے ایک simplified جو ہے وہ answer یہ اس کا solution set ہے جو کہ ہمارے سامنے ہیں دوسرا question دیکھتے ہیں question number 19 دیکھتے ہیں question number 19 دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کیا ہے کیا نہیں ہے اب دیکھیں question number 19 ہمارے سامنے ہے this is x square plus one over x square this is plus x plus one over x minus 40 دیکھیں میں اس کی تطیب change کر دی ہے x square کو one over x square کے ساتھ x کو one over x کے ساتھ اور constant کو side پہ کر دی ہے میں نے ایسا کیوں کیا دیکھیں 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 اگر میں اس پہ ایسے لکھ دوں اس میں plus 2 اور minus 2 کر دوں تو یہ میرے پاس کیا بنتا ہے x اتنا حصہ جو میرے پاس بنتا ہے x plus one over x کا سکیر بنتا ہے یہ x plus one over x بنتا ہے اور یہ minus 6 بن جاتا ہے دیکھیں ایسا کرنے سے مجھے کیا ملا ایسا کرنے سے بھی جو میں نے پچھلا previous questions کیا آپ کے سامنے دیکھیں اس کی شکل کچھ ویسی ہی بن گئی ہو اس کی شکل کچھ ویسی ہی بن گئی ہے اور ہم نے اس کو کیا کریا تھا پھر ہم نے کیا let x plus one over x is equal to y تو یہ آجے گا this is y کے یہ آجے گا y minus 6 0 دیکھیں this is quadratic equation in term of y یہ ہمارے پاس کیا بنتی ہیں یہ ہمارے پاس quadratic equation بنتی ہے in term of y یہ ہمارے پاس quadratic equation بن گئی in term of y یعنی ہمارے پاس یہ quadratic equation بن گئی ہے in term of y اب ہم کیا کریں گے دیکھیں اس کے factor بنانے اس کے factor بنیں گے 3y minus 2y minus 6 0 3 میں سے 2 minus کریں 1 multiply کریں 6 y 2 2 کامل لے لیں this is y minus 2 y plus 3 y is equal to 2 and y is equal to minus 3 y is equal to 2 and y is equal to minus 3 اب ان کو باری باری جس رہا ہم نے پہلے پوٹ کیا دیکھیں using in 1 x plus 1 over x is equal to 2 and x plus 1 over x is equal to minus 3 یہاں تک جانے کے بعد پھر next ہم کیا کریں next ہم یہ کریں اس کو through out x سے multiply کریں x square plus 1 is equal to 2 x square minus 2 x plus 1 0 x minus 1 0 x minus 1 0 0 x is equal to 1 and x is equal to 1 and similarly x square plus 1 is equal to minus 3 x plus 3 x plus 1 0 is factor مجھے نظر نہیں آ رہے formula لگا دیا ABC کی value put کر دی یہ آجائے گا ہمارے پاس اس کا possible answer اور یہ اس کا solution set آجائے 1 1 ہے کہنے کا مقصد یہ ہے میرا بیٹا کہ اس کو جب ہم solve کر رہے ہوتے ہیں جب ہمارے سامنے یہ questions ہوتے ہیں جب ہم اس کو بڑے simplified form میں لے کر آ رہے ہوتے ہمارے سامنے جو ہے ان کو ان کی جو statement ہے آپ نے statement کو دیکھ پریشان نہیں ہو آپ نے statement کو دیکھ پریشان نہیں ہو آپ کے سامنے جیسے statement آتی ہے آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے وہ یہ میرا بیٹا کہ اس کو quardic form میں convert کرنا ہے quardic formula بنانا دیکھیں میرے سامنے یہ statement تھی اب اس statement کو یہ type 4 میرے سامنے میرے دن میں یہ تھا کہ میں اس کو type 4 convert کرنا اس کو دن میں رکھتے ہوئے میں نے powers کو same کیا میں نے کیا پاور سی اس کو same کیا اب اس کو same کرنے سے مجھے کیا فائدہ ملا مجھے اس طرح کی statement ملی دیکھیں x square کی form میں تھا مجھے نظر آیا کہ a plus b square بن سکتا ہے میں اس میں plus 2 کیا اور minus 2 کیا 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 plus 2 کیا اور minus 2 کیا تو یہ چیز ہے دیکھیں جب میں اس کو open کروں گا تو یہ بنے گا x کا square 1 x square plus 2 x into 1 x یہ کٹ جائے گا تو میرے پاس یہ statement بنتی ہے x square plus 1 x square plus 2 it will become the whole square اب جب یہ whole square بنا تو یہ وہ چیز بن گئی جو ہم پہلے solve کر چکے اس کو میں نے y کہا کیونکہ اس کا square تھا y square یہ y اب یہ ہمارے پاس this is quadratic equation in term of y this is quadratic equation in term of y بن گئی اب اس کو ہم نے کیا کیا ہم نے اس کے factor بنائے یہ چھے تھا تین میں سے دو minus کریں ایک اس کے factor y common لیا minus two common لیا ہمارے سامنے y کی دونوں قیمتی آئیں دونوں قیمتوں کو میں نے باری باری put کیا اب یہ step جو میں کر رہا ہوں دیکھ لیں یہ میں سیمپل کہہ لیں اس کا LCM لے رہا ہوں کیا لے رہا ہوں LCM جب اس سے ضرب کھائے گا x square آجے گا یہ ویسے آجے گا اگلے step میں یہ جا کے اس سے ضرب کھائے گا تو یہ ہمارے پاس x square minus x plus 1 یہ چیز میں یہاں پر create کر رہا ہوں تو میرے سامنے ایک quality equation بن جاتی ہے میرے سامنے ایک quality equation بن جاتی ہے میرے جی امید ہے انشاءاللہ اللہ آپ اس کو دیکھیں گے اس کی بیکٹس کریں گے next میرے پاس question دیکھتے ہیں میرا بیٹا کہ ہم اس نے کیا کر سکتے ہیں method کے اندر کسی قسم کی change نہیں آتی method ہمیشہ وہی رہتے ہیں فالوں کی statement میں change آتی ہے کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ہر طرح کی questions کو آپ کے سامنے رکھ سکے this is question number 20 ہے اب یہ x minus 1 over x scale plus 3 into x plus 1 over x is equal to 0 دیکھیں اس کا scale open کر scale open کرنے سے ہمیں کیا فیدہ ہوا دیکھیں x scale plus 1 over x scale 3 into x plus 1 over x 2 کو لائدہ کر دیں اب previous questions کے اندر ہم نے یہاں پہ کیا کیا اس سوال کے اندر 1 over x scale میں plus 2 کر دیں کیا کریں plus 2 کر دیں اور minus 2 کر دیں اس چیز کو لائدہ کر دیں اس کو لائدہ کر دیں minus 2 اور یہ minus 2 کتنا ہو جائے گا minus 4 آپ دیکھیں یہ چیز کیا ہے یہ x plus 1 over x کا scale ہے یہ 3 x plus 1 over x ہے minus 4 0 دیکھیں اب اس کو simplify کرنے کے بعد یعنی اس کو ایسا لکھنے کے بعد اگر آپ اس پہ غور کریں اب previous question ہم نے کیا وہ same یہ تھا دیکھیں وہ اس وآل بن گیا let y equal to x plus 1 over x وہ put کر دیں y square plus 3 y minus 4 0 اس کے factor بنا دیں 4 y minus y minus 4 0 y common لے y plus y plus 4 0 this is y minus 1 y plus 4 0 y equal to 1 and minus 1 y equal to 1 and minus 4 اب اس کو باری x plus 1 over x is equal to 1 x plus 1 over x is equal to minus 4 اس میں put کر دیں اس کو simplify کرتے اور دیکھتے ہمارے سامنے اس کا آنسر کیا آت ایسا کرنے سے دیکھیں x plus 1 is equal to x آج گا یہ چلا جائے گا x minus x plus 1 0 اس کے فیکٹر نہیں بن سکتے quardic formula لگا دیں کیا جائے 1 plus minus 1 minus 4 2 1 plus minus 3 by 2 دیکھیں x کیمت نکل آئیں اب اسی طرح x plus 1 x is equal to minus 4 x square plus 1 is equal to minus 4 x x square plus 4 x plus 1 0 دیکھیں a is equal to 1 b is equal to 4 c is equal to 1 اس کیوپل بھی quadratic formula لگا دیں x is equal to minus 4 plus minus 4 square 16 this is 4 a c so یہ آج ہے گا ہمارے پاس minus 4 plus minus is 12 to simplify کرنا چاہے plus minus 2 under 3 ہو جائے 2 common لینے plus minus under 3 یہ اس کا possible answer آج یہ کیا آجے گا اس کا possible answer آج گا اس طرح ہم simplify کرنے کے بعد اس form کے اندر easily لکھ سکتے ہیں تو یہ میرا بیٹا ہم نے اس کی fourth type دیکھی ہے fourth type کے اندر بھی usable ہے یعنی اس میں reduction ہے جسے ہم نے type number 2 میں دیکھا اس میں 3 reduction تھی اس طرح اندر بھی ہے لیکن سب سے important بات یہ کہ کسی بھی given statement کو آپ کو اس form میں لے کر آنا کیا لے کر آنا یہاں بھی یہ بات بھی یاد رکھئے کہ اس کو solve کرنے کی اور بیشمار method ہے آپ میرا بیٹا خوشش کریں کہ جو بھی چیز آپ کو آسان لگتی ہے اسے follow کریں میں نے بڑا simple method آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ اسے اچھی طرح سے دیکھ سکیں solve کر سکیں تو دیکھتے نیکس ہمارے پاس کیا ہے میرا بیٹا جب تک اجازت دیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھ اللہ حافظ